پنجاب دھیرانی پیسل آباد کی تاجر برادری کاروباری حالات سے شدید پریشان تاجر کہتے ہیں کہ کاروبار کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے حکومت کے جانب سے مہنگائی کم ہونے کے دعوے تو کیے جاتے ہیں مگر مہنگائی کم ہوتی نظر نہیں آتی موبائل فونز کی درامدات بھی تنزلی کا شکار ہیں پہلی سیماہی میں سلانہ بنیادوں پر موبائل فونز کی درامد میں انیس فیصد کمی پاکستان میں موبائل فونز میرو فیکچرز کے تمام پلانٹ بند ہونے سے کاروبار تباہ ہونے لگا ٹیکسٹائل شعبہ کی برامدات میں نو اشاریہ پانچ ایک فیصد اضافہ خودشتہ مالی سال چار ارب بارہ کروڑ ڈالر کے مقابلے میں چار ارب آون کروڑ ڈالر ریکارڈ مہانہ ٹیکسٹائل برامدات میں سترہ اشاریہ نو دو فیصد اضافہ ریکارڈ ٹیکسٹائل برامدات میں نیٹ پیئر سیکچر پہلے ریڈی میڈ گارمنٹ دوسرے بیڈ ویر تیسرے نمبر پر رہا ٹیکسٹائل کے جوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کی قیلت کا طور نکال لیا گیا زلے کے تمام جوٹیلٹی سٹورز پر پانچ کلو آٹے کا تھیلہ بھیجوائے جائے گا پیچاسی جوٹیلٹی سٹورز پر بارہ سو تھیلے بھیجوائے جائیں گے پانچ کلو آٹے کا تھیلہ پانچ سو پچاس روپے کا فروقت ہوگا ادھر شورکورٹ کے جوٹیلٹی سٹورز پر ایک ماہ بعد آٹا دستیاب ہوا وہ بھی مہنگے داموں شہری پریشان بولے حکومت یوٹیلٹی سٹورز پر غریبوں کو ریلیف فرہم کرے شہریوں کے لیے یہ ضروری اشعہ کی تستیف رہمی خواب بن گئے دیوین بھر میں گرام فروشی اروج پر آلو سرکاری قیمت پچاسی روپے کلو کے برق سو روپے میں فروق پیاس ایک سو بائس کے بجائے دیر سو کلو ملنے لگے لیسن، ٹیماتر، ادرک، سبز مرچ کے بھی من مانے نرکتا ہے کریلے، ٹینڈے، پھلیاں بھی سرکاری قیمت پر ملنا مشکل بجری پیلوں کی ادم ادائیگی پر جرمانہ پالیسی تبدیل مقررہ تاریخ کے بعد جمع ہونے والے بلز پانچ اور دس فیصد سرچارش لگا دیا کیا مقررہ تاریخ کے تین دن بعد ادائیگی پر بلز کا پانچ فیصد زیادہ روز گزرنے پر دس فیصد سرچارش آئیت کر دیا کیا میکمہ ایک سائز فیصل آباد کے افسران اور ملازمین کی گفلت سینکڑوں جائدات مالکان کو پروپیٹی ٹیکس کی گیر قانونی ریمیشن ارسال گیر قانونی ریلیف سے قومی خزانے کو کروڑا روپے کا نقصان آریٹر جنرل پنجاب کی آریٹ ریپورٹ میں حقائق سامنے آتے ہیں تعلیمی بورٹ فیصل آباد کا میٹرک امتحانات کا شیڈیول جاری میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان تیس اکتوبر کو کیا جائے گا روان تعلیمی سیشن کے لیے میٹرک سالانہ امتحانات چار مارچ دو ہزار پچیس سے شروع ہوں گے امیدوار دو سے ستائج نومبر تک سنگل فیس کے ساتھ داخلہ بھجوا سکیں گے پنجاب بروکریسی مزید با افتیار دیپورٹی کمیشنر تریس روز کے لیے دفعہ 144 لگا سکیں گے فارم سیٹیٹری تین ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر سکیں گے پنجاب اسبیسی قانون کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری نوی روز سے سائد کے لیے دفعہ 144 لگانے کا افتیار کا بھی نہ کے پاس ہوگا فیصل آباد ڈیویئر میں گرمی جانے سموگ آنے کو تیار درجہ حرارت نیچے، ائرکوالٹی انڈیکس اوپر 188 پوائنٹ ریکار، دھوان چھوڑتی گاڑیاں، بھٹے اور سنتی ماہول خراب کرنے لگے چنیوٹ میں ٹریکپیس پولیس کا دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 24 ہنٹوں میں دو سے زائد گاڑیوں کے چالان سموگ کے خاتمے کے لیے گاڑیوں کا فیٹنس سرٹیفیکیٹ لازم کرات موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی قاتل مچھر نے سر اٹھا لیا الائٹ ہسپتار ون میں زیر علاج مزید دو مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تستیق محکمہ سہت انتظامیہ کی شہریوں سے ڈینگی ایس اوپی پر عمل کیا پیر فیصل آباد کے بسندوں پر پولیو کترے پلانے سے انکار کروانے والے افراز سفر نہیں کر سکیں گی محکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہالک نے سیکیرٹری آر ٹی اے کو ہدایات چاری کر دی انصداد پولیو موہم آن لائن کرنے کا بھی فیصلہ فیصل آباد میں سپورٹ سیکٹر کی طرف کیاتی سکیموں کے ٹینڈر طلب فیصل سپورٹس کمپلیکس پر نو کروڑ الفتر سپورٹس کمپلیکس پر سات کروڑ روپے لگیں گے پس نمبر دو فلیڈ لائٹس کی تنصیب اور دیگر کاموں پر سترہ کروڑ خرچ ہوں گے جھنگ کے حصے میں چھپن کروڑ اٹیس لاکھ روپے آئیں گے ٹیکنیکل بیڈ بائیس اکتوبر فائنل ٹینڈر سٹار نومبر کو جاری ہوں گے جڑا والا تجاوزات کے نرخے میں آکے آئیلنڈا بازار مسجد بازار میں پیدل چلنا محال موچی بازار اور نیا بازار میں بھی حالت اپتر دکانداروں نے سامان سڑکوں پر سجا لیا ادھر سی او بلدیا جڑا والا کا تجاوزات کے خلاف ایکشن مسجد بازار، مدنی بازار، نیا بازار کے تاجروں کے ساتھ میٹنگ دکانداروں کو ایک دن کی وارننگ کل سے آپریشن کا اندیا فیصل آباد میں دکاندار اور انکروشمنٹ انسپیکٹر میں جھگڑا سیٹی ٹوٹی ون نے واقعی کی پوٹیش حاصل کر لی دکاندار کو انکروشمنٹ انسپیکٹر سے گالم گلوچ کرتے دیکھا جا سکتا ہے بھتہ مانگا اور سامان جبردستی باہر پھینکا دکاندار کا الزام تھانا ملے ٹاؤن نے دکاندار کی خلاف مقدمہ درج ٹوٹی ٹیکسنگ میں ہسپتال کا دروازہ مریضوں پر بند جسٹیک ہسپتال کی پرز امجنسی کا گیٹس جاوزاد کا مرکز بن گیا ناجائز پارکنگ نے مریضوں کی مشکلات بڑھا دی ٹرافک جام اور حادثات معمول بن گئے شہریوں کا ناجائز پارکنگ کے خاصل کا مطالبہ اٹھارہ ہزارے کی گورنمنٹ رورل ڈیسپنسری کی امارت خندر بن گئی دوسرا کلونی کی رورل ڈیسپنسری کو میکمائی صحت نے نظرانداز کر دیا مقامی لوگوں نے ڈیسپنسری کی امارت میں جانور باندھنا شروع کر دیئے امارت خطرناک قرار ڈاکٹرز اور عملے نے تبادلے کروا لیئے علاقہ مکینوں کا حکومت سے ڈیسپنسری کی تعمیریں نو اور بہالی کا مطالبہ فیصل آباد کے سٹیشن روڈ پر ڈرگ کورٹ سے منسلی گرین بیلڈ نشائیوں کی آمارت خندر کیا مطلقہ ادارے نشائیوں کو روپنے میں ناکھا نشائی کے عادی افراد گرین بیلڈ کی گریل سوڑ کر بیچنے لگے کسان کا اپوال نہ ہونے سے کسکار پریشان چھنگ میں گرین ٹیکٹرز کیم کی قرآن دازی پانچ روز کے لیے موافر قرآن دازی کی نئی تاریخ 25 اکتوبر مقرر کر دی گئی کسان نمائدگان کا صورتحار پر صحفوزات کا اظہار گندم کی کاش کے لیے فوری سبصدی کی افراہمی کا مطالبہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت فیصل آباد میں قانون کے رکھ والے خود قانون سے بالا تر سمجھنے لگے ٹرافک وارڈرز نے خلاف ارضیاں معمول بنا لیں فوس والی شوک میں ٹرافک اہل کار کے سگنل توڑنے کی ویڈیو سٹی ٹوٹی ورن نے حاصل کر لی اشارہ توڑنے والے ٹرافک ایسسٹنٹ کی موٹر سائیکل پر نمبر پریٹ بھی نصب نہیں سبسویں آئینی ترمیم کی منظوری فیصل آباد کے پی پی جیالوں کا جشن آئینی ترمیم ملکی ترقی کے لیے خوش آئین قرار صدر مملکت آصف علی زرداری اور پی پی شیرمن بلاول بھٹو زرداری کے حق میں ناری باسے مٹھائی تقسیم تقریب میں سیٹی صدر رانہ نائم دستگیر جنرل سیکیٹری میایش پاک حسین افتخار حلین خاور جاوید کی شرکت توبہ ٹیکسنگ میں بھی جیالوں کا جشن زلی صدر مزر اقبال کا ہنڈو سیکیٹری اطلاع زلفقار علی ناصر بھٹو کی شرکت رزا الحق جیالہ عبدالزطار رحمانی پہلوان صابر اور دیگر کارکنان شریک ہوئے امریکی طرز کی میک اپ سہولیات فیصل آباد میں دستیاب جناوالا روڈ کوہنور سیٹی میں ونٹر شاوز اینڈ بیوٹی سیلون نے خوش قبری سنا دی امریکہ سے تعلیم جافتہ ماہر کاسمیٹرولوجس کی نگرانی سہولیات ملیں گی اور فیصل آباد میں پہلی بار خاتین کو ڈائیمنڈ مائکرو ڈرما ابریجن فیشل کی سہولت بھی ملے گی فیصل آباد میں ہاکی سٹیڈیم پیش ٹو پر آتف ہاکی کلب آر نسیم ہاکی کلب کی ٹیوو کے مبین دوستانہ بیچ آتف ہاکی کلب نے نسیم ہاکی کلب کو تین کے مقابلے میں چار گول سے ہرا دیا کھلاری کہتے ہیں ایسے میچز کا اناکات ہوتے رہنا شاہر فیصل آبادی کڑیوں میں والی بول کا بڑھتا رجحان سمنہ بار سپورٹس کمپلیکس میں والی بول کی ٹریننگ کا آغاز کھلاری کہتے ہیں انٹر بول چیمپنشپ میں شمولیت کے لیے تیاری چاری ہے